ہائے دوستو یہ ہیٹ اینڈ ماس ٹرانسور کا لیکچر نمبر 83 ہے اور اس لیکچر میں ہم جانیں گے ایب جورپٹیوٹی ریفلیکٹیوٹی اور ٹرانس میجیوٹی کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ بلیک بوڈی اوپیک بوڈی وائٹ بوڈی گری بوڈی کلرڈ بوڈی اور بلیک بوڈی کنسپٹ کے بارے میں ہم جانیں گے اور یادی آپ اس کی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ٹیلیگرام چینل جوئن کر سکتے ہو ٹیلیگرام چینل کا نام ہے کول ٹیکنکس تو وہاں پر آپ کو اس لیکچر کی اور اس سے پچھلے والے سبھی لیکچر کی پی ڈی ایف مل جائیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں سلیبس کی تو سلیبس میں یہ فورت یونٹ میں بلیک بوڈی ریڈیشن تو یہاں پر لکھا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لکھا گیا ہے گری بوڈی تو اس لیے ہمیں بلیک بوڈی کے بارے میں جاننا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ بلیک بوڈی تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں جتنی بھی طرح کی بوڈی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم ایبجورپٹیوٹی ریفلیکٹیوٹی اور ٹرانس میجیوٹی اس کے بارے میں جان لیتے ہیں سے کوئی بھی بوڈی ہو سکتی ہے تو جدی اس والی بوڈی پر یہ ریڈییشن انسیڈنٹ ہوتا ہے اس طرح سے تو اس کیس میں تین کنڈیشن ہو سکتی ہیں یا تو یہ جو ریڈیشن ہے اس بوڈی کے آر پر چلا جائے گا یا اس بوڈی کے اندر ایب جور ہو جائے گا یا اس بوڈی سے ٹکرا کر کے وہ اس طرح سے ریفلیکٹ ہو جائے گا تو تین ہی کنڈیشن ہو سکتی ہیں یا تو وہ ٹرانسویٹ ہو جائے گا یا وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا یا وہ ایب جورب ہو جائے گا بوڈی کے اندر کوئی دو کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں دو کنڈیشن کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ریفلیکٹ بھی ہو جائے اور تھوڑا سا اس کے اندر ایب جورب بھی ہو جائے ٹھیک ہے یا تین کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے انسیڈنٹ ریڈیشن کو capital G سے اور جو ریڈیشن ریفلیکٹ ہوا ہے اس سے ٹکرا کر کے جو اس طرح سے واپس چلا گیا ہے اس کو ہم نے لکھا ہے GR یعنی reflected radiation اور جو ریڈیشن اس میں absorb ہو گیا ہے material کے اندر اس کو ہم نے لکھا ہے GA اور جو transmitted radiation ہے اس کو ہم نے لکھا ہے GT سے ٹھیک ہے تو اسے آگے کرتے ہیں by the conservation of energy principle تو energy کی conservation principle سے ہم لکھ سکتے ہیں جو total radiation ہے جو incident radiation ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں absorbed radiation اور GR کا مطلب کیا ہے reflected radiation plus GT transmitted radiation یعنی یہ جو value ہے اس کے برابر رہے گی GR plus GA plus GT ٹھیک ہے dividing both sides by capital G تو ہم ان دونوں side کو capital G سے divide کریں گے تو یہاں پر کیا ہے GA plus G GR plus G GT plus G برابر G upon G تو G سے G cancel ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب دیکھو GA plus G GA کیا ہے absorbed radiation ٹھیک ہے absorbed radiation upon total radiation تو اسی کو ہم نے لکھا ہے alpha اور alpha کیا ہے absorptivity ٹھیک ہے اسی طرح سے GR کیا ہے reflected radiation upon G G کیا ہے total radiation اور اسی کو ہم نے لکھا ہے رو سے اور رو کیا ہے reflectivity رو رو کا مطلب reflectivity اور GT یعنی transmitted radiation تو GT upon G یہ کیا ہے transmissivity ٹھیک ہے ٹاو سے ہم نے لکھا ہے transmissivity دیکھو نام یاد رکھنے کافی آسان ہے alpha absorptivity rho reflectivity tau transmissivity ٹھیک ہے تو ان تینوں کا سم کس کے equal ہوتا ہے 1 کے equal ہوتا ہے اب چلیے اس کے definition جان لیتے ہیں کی absorptivity reflectivity اور transmissivity اس کے definition کیا ہوتی ہے دیکھو definition جو ہے ہم اسی سے ہی دیں گے تو جو absorbed radiation اور total radiation ان دونوں کا ratio ہی کیا کہلاتا ہے absorptivity ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں it is the fraction of incident radiation which is absorbed by material so incident radiation کا وہ part جو body کے اندر absorb ہو جاتا ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں absorptivity اسی طرح سے reflectivity کیا ہے incident radiation کا وہ fraction جو material سے reflect ہو جاتا ہے اسی کو ہم بولیں reflectivity اور transmissivity کیا ہے incident radiation کا وہ fraction جو material کے through transmit ہو جاتا ہے یعنی r power ہو جاتا ہے اسی کو ہم کیا بولیں transmissivity تو absorptivity یعنی جتنا absorptivity reflectivity یعنی جتنا reflect ہو ہے ٹکرا کر کے واپس جو چلا گیا ہے اور transmissivity کا مطلب جو r power چلا گیا ہے اب چلیئے black body کے بارے میں جان لیتے ہیں تو black ریڈیشن کو اب جور کر لے گی نہ تو اس کو reflect کرنے دے گی نہ تو یہاں پر reflection ہوگا اور نہ یہ transmit ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو black body ہوتی ہے اس کے لیے transmissivity zero ہوتی ہے اور reflectivity ہوتی ہے وہ بھی zero ہوتی ہے اور absorptivity ہوتی وہ کتنی ہوتی ہے one ہوتی ہے ٹھیک ہے تو black body is one which absorbs all the radiation incident upon it no actual body is perfectly black تو واسطہ میں کوئی body perfectly black body نہیں ہوتی تو black body کیا ہوتی ہے جو اپنے اوپر گرنے والے سارے کے سارے radiation کو absorb کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو وہ سارے ریڈی ایسن کو emit بھی کر دیتی ہے یعنی جس کی emissivity کتنی ہوتی ہے one ٹھیک ہے تو black body کی emissivity اور absorptivity دونوں کتنے ہوتے ہیں one ہوتے ہیں باقی reflectivity اور transmissivity دونوں کتنے ہوتے ہیں zero ٹھیک ہے تو اتنا جاننا کافی ہے اس کے بارے میں اب چلیے opaque body کے بارے میں جان لیتے ہیں تو opaque کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے اے پار درسی یعنی جس کے آر پار نہ دیکھا جا سکتا ہو تو اس کے اگزام پل ہیں جیسے wood اور stone تو wood اور stone میں کوئی ریڈیشن اگر ٹکرائے گا جیسے مال ہو جائے گا یا اس سے ٹگرہ کر کے اس طرح سے واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے دو کنڈیشن ہے لیکن آر پار نہیں جا سکتا تو یہاں پر دیکھئے opaque body is one which does not transmit any radiation incident upon it تو یہ جو ہے transmit نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہے خالی transmit نہیں ہونے دیتی absorb بھی ہو سکتا ہے اور reflect بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے tau equal to zero یعنی اس کی transmisivity کتنی ہوتی ہے zero ہوتی ہے تو جو ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے یہ وہی والی بات ہے جو اوپر والی ہے کی absorptivity plus reflectivity plus transmisivity equal to one تو اگر یہاں پر آپ tau کی value zero put کر ہوگے تو alpha plus rho کتنا آجائے گا one یعنی opaque body کے لئے جو absorptivity ہوتی ہے اور reflectivity ہوتی دونوں قسم کتنا ہوتا ہے one ٹھیک ہے اب چلیے white body کے بارے میں جان لیتے ہیں تو white body کی دیکھو کیا خاص بات ہے white body کیا کرے گی جتنا بھی radiation اس کے اوپر incident ہوگا اس سارے کو reflect کر دے گی نہ تو absorb کرے گی اور نہ transmit کر گی ٹھیک ہے نہ تو absorb کر گی اور نہ transmit کر گی تو white body is one which reflects all the radiation incident upon it تو وہ سارے کے radiation کو reflect کر دیتی ہے تو اس لئے اس کی reflect ivity ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے one اور absorptivity اور transmissivity ٹھیک ہے absorptivity اور transmissivity وہ کتنی ہوتی ہے zero تو اس کے کچھ example ہیں جیسے hydrogen gas oxygen gas nitrogen gas اب چلیے اس کے بعد grey body کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دیکھو grey body کی definition کچھ اس طرح سے دی جائے گی یہ پر سمجھ یہ ہمارے پاس ایک body ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کچھ radiation incident ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک body ہے اور اس کے اوپر radiation incident ہوتا ہے مان لیجئے کہ اس کی جو wavelength ہے جو lambda کی value یہا پر 1 اب ہم نے کیا کرا کہ اس پر ایک دوسرا radiation incident کیا جس کی wavelength 2 micrometer ہے اور اس بار 0.1 یعنی یہاں پر lambda کی کوئی value ہو لیکن اس کی absorptivity کتنی رہے گی سیم ہی رہے گی تو ایسی body کو ہم کی بولیں گ grey body یعنی ایک ایسی body جو temperature اور wavelength دونوں پر depend نہیں کرتی اور جس کی absorptivity ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے constant ہوتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کی اس کی absorptivity کی ہے ہر بار same ہی ہے چاہے temperature کی value کچھ بھی کرو چاہے wavelength کی value کچھ بھی کرو تو اس definition دیکھ لیتے اب چلی colored body کے بارے میں جان لیتے ہیں دیکھو colored body کیا ہے colored body grey body کی بالکل opposite ہے جیسے یہ ہمارے پاس ایک colored body ہے اور اس پر ہم نے radiation incident کر اور جو radiation ہے اس کی wavelength 1 micro meter اور اس کی absorptivity کتنی ہے 0.1 ٹھیک ہے اس کی absorptivity کتنی ہے 0.1 اور یدھی ہم نے اس پر incident کر آ اس بار 2 micrometer کا radiation تو اس کی absorptivity کتنی ہے 0.2 یعنی اس کی جو absorptivity ہے وہ lambda میں change ہونے کے ساتھ change ہو جاتی ہے تو اس ہم بولیں گے colored body تو ایک colored body is one whose absorptivity varies with wavelength of incident radiation یعنی آپ سمجھ گیا ہوگی سیدھی سی بات simple language ہے اب چلی آگے دیکھتے ہیں تو چلو اب ہم black body کے بارے میں تھوڑی سی اور بات جان لیتے ہیں تو دیکھو اس کی کیا definition ہے black body is one which absorb all the radiation incident upon it اس کی کچھ property یہاں اور black body کی emissivity بھی کتنی ہوتی ہے one ٹھیک ہے اور جو black body سے جو radiation emit ہوتا ہے وہ direction پر depend نہیں کرتا وہ کسی بھی direction میں نکل سکتا ہے تو ان تین و radiation emitted by a black body is independent of direction تو diffuse emitter کا کیا مطلب ہے کہ جو اس سے radiation emit ہو گا وہ direction پر depend نہیں کر دیکھو ہم نے یہاں پر ایک body black body بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھائی ہوگا تو یہاں پر اس میں ایک چھوٹا سا hole ہے اور اس hole کے تھو جو اس کے اندر radiation آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر بار بار reflect ہوتا ہے اور اس reflection کے کارن یہاں پر کیا ہوگا کہ جو یہ radiation ہے اس black body سے باہر ہی نہیں جا پائے گا اس body کو بول سکتے ہیں black body تو اس کا ہوتی ہے اور جو اس کا aperture ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کیا بول سکتے ہیں approximately black body اب چلیئے next ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں next ویڈیو میں ہم stephen waltzman low کرچوف low planks low و wings displacement low ان چار کے بارے میں جانے اور یہ آپ کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمینٹ کر سکتے ہو اور یہ آپ کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو thanks for watching the video ملتے ہیں اگلی video میں